سلام علیکم دوستو میرے چینل اکمت کے چینل میری دمنا میں آپ سب کو خشان دید دوستو تندرستی ہزار نعمت آیا یہ آپ جانتے ہوگی ان کے اب بیمار کیسے ہوتا ہے اس کے کیا سوسز ہوتے ہیں اس پر ان میں سے جو ایر ہوتی ہے یہ دیز ترین فلا ہوتی ہے بیماریاں پیدا کرنے کے لئے آج اس پر کچھ روشن نالتے ہیں اور اس میں بتاتے ہیں آپ کو ہمارا سوال بھی یہی ہے وہ بیماریاں جو ہوا کی پیاروٹیز یا سفتوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں بیماریاں 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 موسیقی دوستو کس آفتیں جو بھی شکلوں ان میں سے پہلے نمبر پہ بات کرتے ہیں روز کس آفتیں دوستو کچھ بیشتر ہوا نہیں اور نہ بتاتی ذرات جو ہوا کے ذریعے سے آپ نے دیکھا تو ہوگا روشن دان کے ذریعے سے آپ کو پتنگی سے ہوتے نظر آتے ہیں چھوٹے لائٹ لائٹ آم روشن میں یہ کبھی بھی نظر نہیں آئی ہے یہ ذرات پارٹیکلز دوستو یہ جون سے ہوتے ہیں ذرات پارٹیکلز یہ خود بے ضرر ہوتے ہیں مگر یہ حتمی اب مال نہیں گئی ہے کہ اس کے سن کے ذرات بیماریوں کے چکتے ہیں پھیلانے کے لیے بہت بڑا کام کرتے ہیں ان کے ذریعے سے بیماری ہیں ٹرانسفر ہو رہیتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پڑا اب ان کی مثال دیتا ہوں چیچک جو اس کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کے جسم سے جلد ہے یہ جو خوش کھلکیں ہوتے ہیں جو ادھر سے جلد اس کی اقراب ہوئی پڑی ہوتی ہے اس کے پھر ہوا میں یا ہوا میں مکس ہو کر اڑتے ہیں تو جہاں پہ چلے جاتے ہیں دوسری دکھ متقل ہو جاتے ہیں یا سیلو دکھ ٹی بی کا مریض یا جس کو ٹی بی بھی کہتے ہیں اس کا مریض اگر زمین پر تھوک دے تو اس کے جو بلگم کے اثرات ہوتے ہیں خوشک ہو کر خوشک ہو کر ہوا میں پھیلتے ہیں اس طرح سانس کے ذریعے سے جو اصل کے اثرات ہوتے ہیں جو رسینی اثرات تندرست آدمی کے جسم میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں وہ اپنا اثر دکھاتے ہیں اور صحت مند بندہ بھی بیماری کے لئے بیٹھ میں آجاتے ہیں اس لئے صفائی نصف ایمان ہے اب بات کرتے ہیں مادنی ذرات انہوں نے ایک نورگینک پارٹیکلنس مادنی ذرات بے شک جاند مقدار میں نہ ہو لیکن نسبتاً بے ضرور ہوتے ہیں نسبتاً لیکن دوستو اگر ہوا میں ان کی مقدار میکسیمم ہو جائے میکسیمم جن کے کنٹرول اور کنٹرول تو یہ آنکھوں اور فیپڑوں میں خراش پیدا کرتے ہیں یہ بیماری پیدا کرتے ہیں اور جسے سینہ اور سانس کی بیماری ہیں سانس کے ذریعے سے جو یہ ضرور ہوتے ہیں جتنی زیادہ مقدار میں فیپڑوں میں منتقل ہوتے ہیں اسی قدر نقصان کا اطمال زیادہ ہوتا ہے کام تعداد، کام نقصان، زیادہ تعداد، زیادہ نقصان ان زیادہ میں بعض نوکیلے اور خردرے بھی ہوتے ہیں پھر ان کی یہ انکیلیں آگے شک میں بہت چکنے اور گول بھی ہوتے ہیں نوکیلے سخت اور جو کہتے ہیں خم، بینڈ والے ضرورات زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں کیونکہ یہ فیپڑوں میں پہنچ کے زیادہ خراش اور زش پیدا کرتے ہیں بندے کی اکلیمت ہوتی ہے صحت مالکی کمزور کی وہ کہاں تک برداشت کرتا چیز کو ٹھیک ہوگے دوستو؟ جو بھی ٹھوس اب گیس ڈینجرس گیس کی صورت میں کسابتوں سے پیدا ہونے والی جو بماریاں ہوتی ہیں اس پہ ہم یہ پہلے نوبر پہ یہ دیکھتے ہیں کہ تنفس جن کے ساس لینے کا ہمارا ہے تنفس پلاس اور جنے کا عمل اس سے جو کہتے ہیں گیس اس کے جو نکلتی ہے اس سے یہ گیس جو گیس پارٹیکلز جو کسابت سے نکلتی ہوتی ہیں وہ کچھ تو بتا دیتا ہوں کچھ آپ جانتے ہوں گے مجھے دیکھنے میں جو نالی باندھ ہوتی ہے اس میں اس سے جو گیسی خراج ہوتی ہے پیپن کو نکلتی ہے باہر نکلتی ہے آپ اس کو سنکے دیکھنے اس سے ہوگا کیا مطلی عجیب و غریب طبیت قراب ہونے لگیتی ہے وہ تو سیت مندھ کے لئے ہوتی ہے جو آپ سنکتے رہیں سنکتے رہیں پھر اس سے کیا ہوگا حصال درد کولنج مطلب بھی اور ہونے شروع ہوگی ہے ہے تو ہی ہوا یہ جگڑر اس میں بھی یہ ہے اس کے علاوہ گلے کی خراج بچوں کا بخار یہ بھی ہوا میں باندھ نالیوں کی جو گیس میں شامل ہوتا ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے تو دوستو ہوا میں نوٹ کریں ہوا میں گیس کی موجودگی جو خراب گیس ہوتی اس کے موجودگی سے حیزہ تپ موارکہ خسرہ اس قسم کی جو بمواریاں ہوتی ہیں فوری زور پکڑ لیتی ہیں اب چلتے ہیں دوسری طرف لاش اس کے گلنے سرنے سے جو گیسے خارج ہو کر ہوا میں شامل ہوتے ہیں ان سے اس حال پیچش لازمی ہو جاتی ہے اس لئے اللہ نے یہ نظام زمین کی سپورت کیا ہے اس قومتی ڈال کے دیار کر دیں خبرستان اس لئے تو بنائیتیں تاکہ صد مند بندے ان کے اثرات سے محفوظ رہیں خار آپ میں ڈالتی تو ہوں گے دیکھی بھی ہوں گی اور دیگر جو اس قسم کی گلی سری چیزوں سے جو گیسے خارج ہوتی ہیں جیسے ہوں بناتے ہیں نا پھلوں کو آج چیزیں گلاتے ہیں ان کا ایک پروسس ہوتا ہے زمین کے اندر پھر اس کو اوقات کی شکل دی جاتی ہے پھر وہ پھلائی آتی ہے اس سے بھی جو تافن پھیلتا ہے ان سے ان سے آسابی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں میدے کی ہوتی ہیں آنکھوں کی خراش پیدا ہوتی ہیں اور کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آنکھوں کی بیماریاں پھیلتی ہوتی ہیں تھوڑی 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 اس کا اثر فوری طور پر سانس میں آنکھوں میں ہوتا ہے اس نے اندر پھے پھڑوں میں جانا پروسس ہوگا انٹرنل سسٹم ہوگا پھر جو بھی اس سے بماری علاق ہوتی ہیں بندے کے اوپر جتنا امیون سسٹم ہوگا چلتا رہے گا پھر اس سے اتنے برداشت کر لے گا جو برداشت نہیں کرے گا پھر پھیلتا چلے گا دوستو مجھے امید ہے آج کے دو ٹاپکس ٹھوس اور گیس اور مادنی ذرات اس پر ہم نے بات کی امید ہے آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آجی آگئی ہوگی نیکسٹ لیکچر میں ہم حوال کے مطالق مزید اس پر روشنی ڈالیں گے بات کریں گے سوال کو حل کرنے کوشش کریں گے تو دوستو جن لوگ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی روکیسٹ روکیسٹ چکا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ہمارے لیکچر کو بار بار دیکھیں اگر پیچھے سے کوئی سوال پیچھے والے لیکچر میں کوئی سوال آپ کو نہیں سمجھ آئے تو اس لیکچر کو بار بار رپیٹ کر کے دیکھیں سنیں ان الفاظ پر گور کریں جو آنے والے لیکچر میں بیان کی جائیں گے تاکہ آپ کو کوئی پرچھانی نہ ہو تو اجازت دیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو